لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے سیدھا راستہ تو وہ گوروں کے پاس نہیں ہیں تو نبی کے جانشین کون ہوتے ہیں علماء علماء کی دو قسم اہل حق بھی اہل باطل بھی وہ کسی نے اتراز کیا غیر مسلم نے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی کسی نے تو وہ کہہ رہی ہے تم لوگ دیوبندی بریلوی مسئلے تو حل کرو پھر ہم اسلام لائیں نا تمہارے تو اپنے اتنے مسائل ہیں ہمیں کیا پتا دیوبندی ٹھیک ہے کہ کون ٹھیک ہے غیر مسلم میں آ رہے غیر مسلم نے کیا کہا کہ تمہارے تو اپنے اتنے فرقیں ہیں ان میں کون سا والا ٹھیک ہے میں نے کہا جب دنیا میں اتنے سارے مذاہب میں آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ والا مذہب ٹھیک ہے تو اس مذہب میں جو اتنے فرقیں ہیں ان میں یہ نہیں پتا چل سکتا کون سا فرقہ ٹھیک ہے کیا خیال ہے بھائی یہ نہیں پتہ چل سکتا رہا یہ کہ یہ مسلمانوں میں فرقے کیوں ہیں تو بھائی جیسے دنیا کی ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور بولو بھائی بعض جگہوں پر تو دیوبندی بریل بھی ناموں کی وجہ سے اختلاف ہے حقیقت میں ہے ہی نہیں اور جہاں ہے تو اس میں آپ تحقیق کر لو بیٹھو اللہ نے حق کو اتنا واضح رکھا ہے کہ چند دن اہل حق کی صحبت میں کوئی بیٹھے گا یہ نہیں کہ ایک کلپ وہاں سے سنا اور فتوہ جڑ دیا میں نے بتایا کہ علماء دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہوتے کہ دیکھ میں چاول تھوڑے سے چیک کی اور پوری دیکھ پر صحیح ہونے کا حکم لگا دیا وہ تو اس لئے لگا جاتا ہے کہ پوری دیکھ اگر چکے گا تو کھلائے گا کس کو پھر چک چک کے پوری دیکھ ہی ختم کر دی ہاں بھئی ہر چاول پک چکا ہے لیکن اب ختم بھی ہو چکا ہے چکنے چکنے میں تو اس لئے دیکھ میں دو چار چاول چیک کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صحیح ہے لیکن علماء کو چیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب کا ایک کلپ آپ نے سن لیا اور وہ بھی کسی نے کاٹ کے پرسوں ایک آدمی پھڑا ہوتے ہوتے رہ گیا مجھے کہہ رہا ہے آپ کے کلپ کے نام آپ نے کتنے بہہودہ رکھے ہیں اور پھر اس نے ایک فہشتا نام لیا کہ آپ نے اس میں یہ لکھا ہے اس موضوع پر آپ کا بیان ہے ایک بہت ہی بہہودہ موضوع میں نے کہا وہ آپ نے وہ بیان سنا بھی ہے کہہ رہے نہیں سنا نہیں ہے میں نے کہا سن کے دیکھو اس میں اس موضوع کی بات ہے ہی نہیں کہہ رہے پھر نام ایسا کیوں رکھا میں نے کہا میں نے نہیں رکھا یوٹیوب کے چینل والے پیسے کمانے کے لیے ایسے یعنی اٹریکٹیو نام رکھتے ہیں کہ پبلک اس نام کو دیکھ کے فوراں کیا کرے کلک کرے چاہے وہ ٹاپک ہو یا نہ ہو جب ایک دفعہ وہ کلک کرتے ہیں تو ان کو بیان میں مزا آنے لگتا ہے پھر وہ ٹاپک نہیں بھی ہوتا تو پورا سن لیتے ہیں میں نے کہا یہ میں نہیں کر رہا یہ کون کر رہا ہے تو اتنی بدگمانی ایک آدمی پر فتوہ بھی لگا دیا حالکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یوٹیوب کے چینل تو یہ کرتے ہیں یہ کام پہنچ تصویریں بھی لگا دیتے ہیں ایک نے کہا آپ ہٹاتے کیوں نہیں میں نے کہا کس کس کے پاس جائیں بھائی کس کس کو جا کے بتایا یہ لگا نام چینج کر تو وہ کچھ چیزیں تو کنٹرول میں آ جاتی ہیں اگر کنٹرول تو سب کو کر سکتے ہیں لیکن پھر سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام ہو گئی نہیں تو آپ یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے بھائی مولوی صاحب ایک ممبر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی باتیں وہ نہیں کرے گا آپ سن کے تو دیکھو پوری بات ایک آدمی نے کہا یہ مفتی صاحب نے بہت بڑی پھینکی ہے میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میرے والد روزانہ قرآن ختم کرتے تھے کہ ان کے والد نے جوب بھی کی ہے ہے بھئی ان کے والد صاحب نے فیملی بھی تھی اس کے بعد روزانہ ایک قرآن ختم یہ کیسے تو بہت بڑے پھینکو ہیں ارے پورا بیان سنو اس میں میں نے کب کہا ہے کہ ہمیشہ میں نے کہا ایک مہینہ ان کا یہ معمول رائے جہاز پہ بحری جہاز پہ فارغ ہوتے تھے شپے تو پھر وہ روزانہ اس ایک مہینے میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے ایک مہینے کی بات کی ہے وہ پورا سنا نہیں آدھا سنا اور فتوہ کس پہ لگا دیا یہ بہت بڑے کیا ہیں روزانہ پوری زندگی ایک قرآن ختم تو دیکھ کے چاوال کی طرح نا آج علماء کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ یا رسول اللہ والا کلپ سن لیا ٹھیک ہے یہ فرقواریت کے بریلویوں کو اس نے کافر بولا ہے پھر وہ والا کلپ سن لیا اس میں کہا بھئی یزید کو تو اس نے رحمت اللہ علیہ بولا ہے میں نے رحمت اللہ علیہ بولا نہیں یزید کو آج تک نہ میں یزید کو دودھ سے دھلا ہوا سمجھتا ہوں میں یزید کے مخالف ہوں کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے مگر ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی اتنی نیکیاں بھی ہیں لہذا صحابی رسول پر تنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے زبان اپنی ان سے کیا رکھو بند رکھو کیونکہ تاریخ میں بہت گڑبڑیں بھی کی ہیں تو اتنی بڑی اقرار کر لیا کہ حضرت معاویہ غلطی پر تھے ہم یہ مان لیا لیکن اس غلطی کی وجہ سے کیا قیامت میں ان کو سزا ملے گی ہم ان کو فاسق فاجر کہیں گے ماذا اللہ یہ جررت ہم بولو بھائی نہیں کر سکتے آپ کا باپ اگر غلطی کرے تو آپ اببہ کا قربان پکڑو گے برابلہ کہو گے اس کو بولا کہ بھائی میرا اببہ ہے مجھے بہرحال کیا کرنا ہے احترام کرنا ہے آپ بولو بھائی میرے اببہ نے پھڑا کیا ہے کس سے میرے چاچا نے پھڑا کیا ہے کس سے اببہ سے تو اببہ اگر سے قابل احترام ہے مگر چاچا بھی کون ہے وہ بھی تو اببہ کے بھائی ہیں تو آپ بولو کہ بڑوں کا مسئلہ ہے بڑے ہی آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے ابھی ایک فتنے کا میں بیان تھوڑا سا کسی نے مجھے سنایا اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ حضرت علی سے جس نے لڑائی کی اس سے بغض بھی رکھا جائے ورنہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر حضرت ابو بکر سے محبت کا دعویٰ کا تقاضہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی حضرت عمر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی اس سے بھی دشمنی نہ رکھی جائے حضرت معاویہ کو حضرت ابو بکر نے بھی گورنر بنایا حضرت عمر نے بھی اور بہت اعتماد کیا ان کے اوپر تو اگر حضرت معاویہ سے دشمنی رکھو گے تو یہ دشمنی ابو بکر سے دشمنی سمجھ جائے گی کہ نہیں سمجھ جائے گی تو بھائی دلائل تو دونوں طرف ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اصولی لحاظ سے کس پر تھے غلطی مگر یہ غلطی اجتحادی تھی حکومت کی لالچ میں وہ اس غلط کو صحیح سمجھ رہے تھے انسان پر دلائل بعض دفعہ کیا ہو جاتے ہیں مشتبے لیکن بہرحال یہ ٹوپک ایسا ہے اس کو جتنا چھڑو گے تو یہ چھڑتا چلا جائے گا پھر ایک کلپ آئے گا پھر اس کا جواب تو یہ تو میں نے صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک بیان سنتے ہیں میں یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے تو ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں نہ 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 اس نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یزید قتل میں برائراز شریک نہیں تھا یہ کیوں کہہ دیا اس کا مطلب پھر آپ پرچہ لکھے دیا کرو مجھے بیان جو لکھے دو گا پھر میں وہی کہوں گا تو بھئی ہماری بھی اپنی تحقیق ہے اپنی ایک رائے ہے اور یہ تاریخی چیز ہے تاریخی چیز میں اگر کسی کی رائے یہ ہو دوسرے کی رائے ہو اگر کسی کی رائے ہے کہ نہیں اس نے برائراز قتل میں شریک تھا تو اس کی رائے ہوگی ہے تو دیکھ کے چاول کی طرح دو چار کلپ چیک کیے اور کیا جڑ دیا فتوہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلان ہے غلط کسی کو دیکھنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ میں سو فیصد درست ہوں نہ میں نہیں کبھی دعویٰ کیا جیسے ہر ایک میں خامیہ ہوتی ہیں ہمارے اندر بھی میں تو لوگوں سے یہاں تک کہتا ہوں بڑی اور مزید آگے جا کے کہ بھائی مجھ سے زیادہ عقیدت کرنے کی ضرورت نہیں بہت عقیدت میں آتے ہیں پھر اگر میرے میں اندر کوئی عملی کتا ہی دیکھی تو بالکل ہی دین سے دور ہے بھائی ہم بھی تمہاری طرح کے کیا ہیں انسان ہیں ہم سبھی کتا ہی ہوتی ہیں ہم بھی اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں